جی سٹوڈینٹس آج ہم پڑھیں گے رییکشن آف کاربن وید سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کہ کاربن جو ہے وہ سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اکسیڈائزنگ ایجنٹ کیا ہوتے ہیں کہ جو خود جو ہے وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور دوسرے سے الیکٹران لیتے ہیں دوسری سپیشی کو اکسیڈائز کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایسے سبسٹنسز جو دوسری کسی سپیشی سے الیکٹران لے کے خود ریڈیوس ہو جاتے ہیں اور جس سے الیکٹران لیتے ہیں اس کو اکسیڈائز کر دیتے ہیں تو کاربن جب سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ رییکٹ کرتا ہے تو کاربن اکسیڈائز ہو جاتا ہے یعنی کاربن جو ہے وہ زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ سے کاربن زیرو اکسیڈیشن سٹیٹ سے پازیٹیف فور میں چلا جاتا ہے پازیٹیو فور اکسیڈیشن سٹیٹ میں یعنی اکسیڈیشن سٹیٹ یا اکسیڈیشن نمبر کیا ہوتا ہے کہ ٹوٹل نمبر اف الیکٹران جو ایک ایٹم کیمیکل بانڈ بنانے کے لیے یا تو گین کرتا ہے یا لوز کرتا ہے اسے ہم اکسیڈیشن نمبر یا اکسیڈیشن سٹیٹ کہتے ہیں تو یہاں پہ کاربن کی اکسیڈیشن سٹیٹ یہاں پہ زیرو ہے زیرو سے پازیٹیو فور ہو گئی یعنی اس کا اس کی اکسیڈیشن نمبر بڑھ گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا ہے کاربن اکسیڈائز ہو گیا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں وہ کان سے اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہیں سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہیں جن کے ساتھ کاربن رییکٹ کرتا ہے اور کاربن جو ہے وہ اکسیڈائز ہو جاتا ہے نمبر ایک ہم رییکشن دیکھ لیتے ہیں کہ کاربن جو ہے وہ رییکٹ کر رہا ہے کس کے ساتھ کہ ہمارے پاس سٹرانگ نائٹریک ایسڈ ہے کنسیڈائزنگ ایجنٹ ہے جو اور میں لکھ لیتا ہوں کہ نائٹریک ایسڈ ایچ این او تھری اور یہ کنسیڈائز ہوگا اور کنڈیشن کیا ہے کہ ہارٹ ٹھیک ہے ہارٹ کنسیڈائزنگ ایسڈ ہم یوز کریں گے کنسیڈائزنگ ایجنٹ کے لیے لائنٹیڈ ہی ہوگئی میں اس کو اور برابر کر کے لکھ لوں کہ نائٹریک ایسڈ ایچ این او تھری اور کنسیڈریٹڈ میں اسی طرح لکھ لوں یہاں پہ تو جب یہ رییکٹ کرے گا کاربن کے ساتھ تو کاربن کو کیا کر دے گا کاربن کو جی یہ اکسیڈائز کر دے گا چونکہ یہ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ہے اور ہارٹ جو میں نے لکھا ہوا ہے یعنی ہارٹ کنسیڈریٹڈ نائٹریک ایسڈ کنڈیشن کیا ہوگی کہ ہارٹ ہارٹ ہونا چاہیے تو یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس پرادکٹ کیا آ جائے گا پرادکٹ میں لکھ لیتا ہوں کہ کاربن ڈائیکسائیڈ بن جائے گا سی او ٹو یہاں پہ کاربن کی اگر ہم اکسیڈیشن سٹیٹ دیکھیں تو یہاں پہ پازیٹیو فور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کاربن جو ہے وہ آکسیڈائز ہوا ہے یہاں پہ زیرو سے جو ہے کاربن پازیٹیو فور آکسیڈیشن سٹیٹ میں چلا گیا جی اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے بعد اور کیا بنتا ہے کہ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ این او ٹو گیس بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے کہ واتر نکل جاتا ہے واتر ریلیز ہو جاتا ہے ایچ ٹو او واتر اب ہم اس کی کنڈیشن لکھ لیں کہ یہ کیا ہے تو اس میں کاربن ڈائیکسائیڈ گیسیس فارم میں نکلے گا نائٹروجن ڈائیکسائیڈ جو ہے وہ گیسیس فارم میں وہ بھی نکل جائے گی گیس ہے یہ واتر لکوڈ سٹیٹ میں یہ میں شو کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا کہ جو کاربن جو ہے وہ سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ جب کاربن نے رییکٹ کیا تو کاربن جو ہے وہ آکسیڈائز ہو گیا ٹھیک ہے ہمارے پاس اور وہ کیا ہے جی وہ ہے ہمارے پاس سلفوری کیسیڈ اور وہ بھی ویسے ہی رییکٹ کرے گا جیسے نائٹرک کیسیڈ نے رییکٹ کیا ہے ٹھیک ہے سلفوری کیسیڈ ایج ٹو ایس او فور ایج ٹو ایس او فور یہ سلفوری کیسیڈ ہے اور کنسنٹریٹڈ کنسنٹریٹڈ کے لیے میں سی او این سی لکھ لیتا ہوں یہاں پہ یعنی اس کا مطلب ہے کنسنٹریٹڈ سلفوری کیسیڈ تو جب کنسنٹریٹڈ سلفوری کیسیڈ کے ساتھ کاربن رییکٹ کرے گا تو کیا ہوگا اور ہارٹ ہوگا ہارٹ یعنی ہارٹ سلفوری کیسیڈ میں یہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ تو کیا ہوگا کہ جو پرادکٹ بنے گی اس میں دوبارہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کاربن ڈائیکسائیڈ بنے گا سی او کاربن ڈائیکسائیڈ بنے گا ٹھیک ہے اور یہ گیسیس فارم میں ہے اور اس کے بعد ایک اور گیس ریلیز ہوگی جس کو ہم کہتے ہیں سلفور ڈائیکسائیڈ سلفور ڈائیکسائیڈ یہ بھی گیس اور واتر تو نکلے گا یہاں پہ ایج ٹو او سیم رییکشن ہے جس طرح اوپر ہے ٹھیک ہے ویسے ہی رییکشن ہوا کہ یہاں پہ بھی کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوئی یہاں پہ بھی کاربن ڈائیکسائیڈ ریلیز ہوئی سلفورک ایسٹ کے ساتھ جب ہم نے رییکٹ کیا تو مگر فرق یہ ہے کہ یہاں پہ نائٹروجن ڈائیکسائیڈ اور یہاں پہ سلفور ڈائیکسائیڈ اس کو ہم ایکویجن کو ہم بیلنس کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس کو بیلنس کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ فور لگا دیتے ہیں فور فور نائٹروجن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ یہ فور لگا لیا ہم نے یہاں پہ بھی فور لگانا پڑ جائے گا اور یہاں پہ ٹو لگانا پڑ جائے گا اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایکویجن جو ہے وہ بیلنس ہو گئی ہے اسی طرح ہم نیچے دیکھتے ہیں تو یہاں پہ بھی ٹو لگانا پڑے گا تو ایکویجن بیلنس ہو جائے گی یہاں پہ ٹو سلفر کے ساتھ ٹو آ جائے گا اسی طرح وارٹر کے ساتھ بھی ٹو آ جائے گا تو ایکوئین جو ہے وہ بیلنس ہو گئی تو ہم نے دیکھا کہ کاربن جب سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے اور ہارٹ کنسنٹریٹڈ جیسے ہمارے پاس آ جاتے ہیں ہارٹ کنسنٹریٹڈ سلفوری کیسرڈ اور نائٹریک ایسرڈ ٹھیک ہے یہ سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ ہیں تو کاربن جب سٹرانگ آکسیڈائزنگ ایجنٹ کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے تو ہمارے پاس کاربن ڈائیکسائیڈ آ جاتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ گیس نکلتی ہے اور کاربن ڈائیکسائیڈ گیس یعنی یہاں پہ جو کاربن کیا ہوا کہ اکسیڈائز ہو گیا یہاں پہ اکسیجن جو ہے وہ ایڈ ہوا ہے کاربن کے ساتھ تو یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ رییکشن آف کاربن ویڈ سٹرانگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ وافولی کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی